بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس ٹاپک کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارا جو فرس ٹرم کا جغرافی کا سلیبس ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا سو لیٹس چارٹ اس ٹاپک آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کی بسماندگی کی وجوہات اس لیسن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر کونسی مسائل ہیں کونسی بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان ابھی تک ترقی نہیں کر پا رہا سو سرنس پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا شمار بھی بسماندہ ممالک میں ہوتا ہے اور اس کی بنیادی وجوہات میں صحت کی بنیادی سہولیات کی کمی تعلیم کی کمی اسی طرح سے بے روزگاری لوگوں کو روزگار میں اثر نہیں ہے اور ایک بڑی آبادی پاکستان کی بے روزگار ہے اسی طرح سے آبادی کا اضافہ ہونا پاکستان کی جو آبادی ہے وہ بھی زیادہ ہے جس کی وجہ سے بھی پاکستان کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان تمام مسائل کی وجہ سے ملک میں غربت زیادہ ہے ان تمام مشکلات کو دور کیے بغیر پاکستان کی معاشی ترقی ممکن نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر وجوہات ہیں بسماندگی کی ان میں توانائی کا بہران ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو پاکستان کی انڈاستریز ہیں پاکستان کے سنتیں ہیں ان کا جو داروں میں دار ہے وہ توانائی کے پر ہی ہوتا ہے آپ کو پتہ توانائی کے بغیر سنتوں کا چلنا چلانا اور ان سے کوئی پیداوار حاصل کرنا کوئی فائدہ حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا سو بجلی کی سہولیات کی کمی کی وجہ سے سنتیں جہیں متاثر ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے بھی پاکستان کو معاشی لحاظ سے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے اگر ہم پاکستان کی قدرتی وسائل کی بات کریں تو اس کے استعمال میں بہت کمی ہے پاکستان کی اندر جو قدرتی وسائل ہیں وہ تو بے شمار ہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت قدرتی وسائل سے نواز رکھا ہے زمین کے اندر مادنیات موجود ہیں زمین کے اوپر بھی آپ کو وسائل نظر آتے ہیں اسی طرح سے آبی وسائل بھی موجود ہیں لیکن ان تمام قدرتی وسائل کے استعمال کے فقدان کی وجہ سے پاکستان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو سنتیں ہیں پاکستان کی ان کے دھانچے کا محدود اور پسماندہ ہونا بھی پاکستان کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو کہ پاکستان کی بسماندگی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ ہے غیر ملکی کرزے اور ان پر بلند شرح سود کی ادائیگی کیونکہ پاکستان کو چلانے کے لیے زیادہ جو ضروریات ان کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو غیر ممالک سے جو کرزہ لینا پڑتا ہے اس کی وجہ سے بھی پاکستان کو معاشی لحاظ سے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہی کرزوں کی وجہ سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتر نہیں ہو پا رہی اور پاکستان کو سرمایہ کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک اور بہت بڑا جو مسئلہ ہے پاکستان کی ترقی کی راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا جو زیادہ داروں میں دار ہے وہ زراد کے اوپر ہے اور زراد میں ابھی تک وہی پرانے فرسودہ زریعی نظام چل رہے ہیں وہی پرانے طریقے استعمال کیا جاتے ہیں جن کے برے سے اتنی پیداوار حاصل نہیں کی جا سکتی جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر ہو سکے اسی طرح سے سرمایہ کی کمی کی وجہ سے اور ادم فراہمی کی وجہ سے بھی جو بیندل اقوامی تجارت ہے اس کا پاکستان کے حق میں غیر موافق ہونا بھی پاکستان کے بڑے مسائل میں سے کہ یہ بڑی وجہ ہے جو کہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے ایک اور بہت جو بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر وہ ہے ہنر مند اور تعلیم یافتہ افراد کی کمی یہ چیز پاکستان کی معاشر ترقی کو بہت متاثر کر رہی ہے اور یہ لاس میں آپ کے سامنے ایک نقشہ ہے دنیا کا جس میں ترقی آفتہ اور پسماندہ ممالک جو ہیں وہ کلرز کے تھو شو کیے گئے ہیں جو بلو کلر ہے نیلا رنگ یہ شو کر رہا ہے ترقی ترقی آفتہ ممالک کو جو ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں اور جو یہ سفید رنگ ہے وائٹ کلر یہ شو کر رہا ہے پسماندہ ممالک کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو زیادہ آبادی ہے وہ پسماندہ ممالک کا حصہ ہے اور بلو رنگ جو ہے یہ شو کر رہا ہے ترقی آفتہ جو کی زیادہ تر جو نورتھ کنٹریز ہیں وہ ترقی آفتہ ممالک میں شامل ہوتی ہیں جن میں یہاں پر آپ کو یو ایس سے کینیڈا رشیہ اور یورپین کنٹریز نظر آ رہی ہیں اور آسٹریلیا کا جمول کے وہ بھی ترقی آفتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے ٹوپک کی کمپلیٹ ہونے کے ساتھ اب ہم ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں مرشک میں مختصر سوال ہم اکمل کر چکے تھے اور تفصیلی سوال ہمارے پاس ایک اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ ہے اسے ہم ماں کر لیتے ہیں بھی تفصیلی سوال نمبر جو دو ہے پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ میں ہائل مسائل پر بحث کریں جب ہی ہم نے مشکلات پڑی ہیں مسائل پڑے ہیں یہ اس کا انصر ہے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے پاکستان میں بسماندگی کی وجوہات اور اس میں سٹارٹ ٹو اینڈ متاثر کر رہی ہے تک آپ نے اس میں مکمل لکھنا ہے اور اس کے ساتھ ایم سی کیوز ہیں مشک کے اندر آپ نے سلک کرنے ہیں رائٹ اوپشن فرس دیکھیں کسی ملکی معاشی ترقی کا انحصار ہے معاشی ترقی کب ہوتی ہے کسی بھی ملکی اس کا دارومدار کس پر ہے سو رائٹ آنسر از سنتی پیداوار پر فرسٹ اوپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے سیکنڈ دیکھیں پسماندہ ممالک کا اہم معاشرتی مسئلہ معاشرتی مسئلے کی بات کریں معاشرے کے اندر جو بڑا ایشو ہے وہ ہے امیر اور غریب کے درمیان فرق یعنی کہ فرسٹ اوپشن تھرڈ ہے ان میں سے ایک ترقی آفتہ ملک ہے ترقی آفتہ ملک کی بات ہو رہی ہے تو جاپان جو ہے اس میں کریکٹ اوپشن ہے پوائنٹ فور ان میں سے ایک پسماندہ ملک ہے اب فور آپشنز ہیں پسماندہ ملک بتانا ہے امریکہ برطانیہ اسچیلیا یہ تیہوں ترقی آفتہ ممالک میں سے ہیں تو بنگلہ دیش is the right option پوائنٹ فائف کاشت کاری کے فرسودہ طریقے اور زراعت پر معیشت کا انحصار ہے پوائنٹ میں سے آپ نے ملک سیلیکٹ کرنا ہے تو لاسٹ آپشن پاکستان جہاں پر ابھی تک کاشت کاری کے پرانے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں تو اپنے اسے سرکل کر لینا ہے اور اب یہ ڈائری رائٹ کر لیجئے آج کی جو ڈائری ہے وہ تفصیل سوال نمبر دو لکھنا اور یاد کرنا ہے یہ جو آج آپ نے لونگ اسن مارک کیا ہے اسے آپ نے لکھنا بھی ہے نیٹ نوٹ بک پر اور اسے آپ نے یاد بھی کرنا ہے آئی اوپ آچ کال ایسن آپ کو سمجھ آ گیا ہے اور اس کا جو ہوم بک آپ کو دیا گیا ہے یہ بھی آپ کریں گے اور ساتھ ساتھ لرن بھی کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ